محمد آمیر کا ایک محبت سے چور پیغام آیا ہے سٹیٹمنٹ آئی ہے محمد رزوان کے لیے جس نے سب کو ہی حق کا بکہ رکھا ہے وہ محمد آمیر جو کہ اپنی سٹیٹ فارورڈ انداز میں اپنی اپینین کا اظہار کرتے ہیں اور بابر آزم کے لیے کافی وہ ایسا ویسا کہتے بھی رہے یعنی زہر بھی اگلتے رہے لیکن اب محمد رزوان کے لیے ان کے اسی لہجے میں شہد آگیا ہے جی پہلے میچ کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی اپنی رائے تبدیل کرنے پہ لگا ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بے شک پاکستان ہارا ہے لیکن پاکستان لڑ کر ہارا ہے یہاں تک کہ انڈیا کی میڈیا میں بھی بہت زیادہ تارید کی گئی تو اب اس پر محمد آمیر کی بھی موقف آ گیا ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ میچ ہم ہارے ہیں جس کا میں افسوس ہے لیکن میچ ہم فائٹ کر کے ہارے ہیں اور صاف نظر آ رہا تھا کہ کپتانی ہے اور کپتانی ایسی نہیں ہے لا جواب ہے وہ کپتانی جس میں پہلے ہمیں دیکھنے میں آتا تھا کہ جب بابر آزم بلاتے تھے نہیں مانتے تھے شاہین افریدی لیکن اب وہی محمد رزوان بڑے پیارے انداز میں جھڑکیاں دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور کھلاڑی آرام کے ساتھ سرخم کر کے ان کی باتوں کو تسلیم کر رہے ہیں کونسی ایسی پھکی ہے جو کھلاڑی ہے محمد رزوان نے باقی تمام کھلاڑیوں کو جو اتنی فائٹنگ سپیریٹ آئی یعنی میچ دیکھنے کا مزہ ہی آگیا جی اب آپ اپنا کومنٹ دے کر بتائیے گا کیا آپ بھی ان کی رائے سے متفق ہے اور آپ کو بھی میچ دیکھنے کا مزہ آیا اور محمد رزوان کی کپتانی کو بابر آزم کی کپتانی کے مقابلے میں دس میں سے کتنے نمبر دیں گے ضرور اپنا کومنٹ کیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا